دوستو جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے ہو سکتا ہے تب تک بولی ووڈ کے سبسٹار شارو خان کی زبردست فلم جوان تھیٹر میں لگ چکی ہوگی شارو خان کی جوان فلم ایک ایکشن ٹریلر فلم ہے جس کا انتظار ان کے فینز لمبے سمیسے کر رہے تھے اس کا ٹریلر آتی فینز اسے دیکھنے کے لیے اور بھی زیادہ ایکسائیڈڈ ہو گئے اس فلم میں شارو خان ڈبل رول میں ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے جوان فلم کی اس کے کاسٹ کی کسے کسے اس فلم میں کاسٹ کیا گیا اور سب سے ضروری کہ اس فلم کی کاسٹ نے اس فلم میں کتنے روپے چارج کی ہیں دوستو اس کے ڈیریکٹر ایٹلی ہیں اور یہ ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے انڈر پروڈیوز کی گئی ہے اس فلم کی کاسٹ کی سیلری سن کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو تین سو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم کو پہلے دو جون دوہزار تیس کو ریلیس کیا جا رہا تھا مگر کچھ کام ادھورہ رہ جانے پر اب یہ فلم سینیما میں سات ستمبر دوہزار تیس کو آنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں یعنی سات ستمبر سے آپ انہیں اپنے قریبی سینیما میں جا کر دیکھ سکتے ہیں جس طرح اس کا ٹریلر لانچ ہوا ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ فلم بلوک بسٹر ثابت ہونے والی اور باکس آفیس پر کروڑوں روپے کی کمائی کرنے والی ہے کیونکہ اس میں شارو خان کے دمدار ایکشن سالیڈ سکرپٹ سٹوری نیانتارہ جیسی ایکٹریس کی ادائیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فلم ون آف دی بیسٹ ڈیریکٹر ایٹلی دوارہ بنائی گئی ہے شارو خان کی اس فلم میں لیڈ ایکٹریس کے طور پر نیانتارہ نظر آنے والی ہیں جو ساؤتھ انڈسٹری کی ٹاپ ایکٹریسز میں گنی جاتی ہیں نیانتارہ جتنی زیادہ خوبصورت ہے اتنی زیادہ ٹیلینٹڈ بھی ہیں انہوں نے کئی سوبریٹ فلموں میں کام کیا ہے ان کی یہ پہلی ہندی فلم ہونے والی ہے یعنی دوستو نیانتارہ نے بولیوڈ انڈسٹری میں جوان فلم سے ڈیبیو کیا ہے آڈینس شارو خان اور نیانتارہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے کافی زیادہ بیتاب ہے اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم میں وجہ سیتوپتی نیگٹیف کردار نبھاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وجہ سیتوپتی بھی ساؤتھ کے مشہور ایکٹر ہیں جنہیں اپنی دمدار ایکٹنگ کے لیے جانا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ اس فلم میں پریہ منی سنیل گروور سانیا ملہوترا اور یوگی بابو جیسے کئی اور مکہ کلاکار نظر آنے والے ہیں ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم میں دیبی کا پادکون بھی کچھ وقت کے لیے نظر آئیں گی دیبی کا کا اس فلم میں ایک چھوٹا سا سین بتایا جا رہا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جوان فلم میں ساؤتھ کے سبسٹار وجہ تھالپتی کیمیو میں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ سنجدت کا بھی کیمیو رول ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم گدر ٹو کے بھی ریکارڈ توڑ سکتی ہے دوستو چار سال کے لمبے گیپ کے بعد شارو خان اس سال اپنی زبردست فلم لے کر آئے ہیں جو کی سال کے شروع میں پتھان تھی اور اب ان کی ایک اور شاندار فلم جوان ہے جوان فلم اس سال کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑے بجٹ کی فلم بتایا جا رہی ہے جس کی لاغت بھی کروڑوں روپے لگی ہے اور ساتھ میں ان کی ان ٹاپ ایکٹرز کو کاسٹ کیا گیا ہے جو کی فلم کے لیے ہائی سیلری چارج کرتے ہیں جیسے کی دی بی کا پادکون نیاندارہ وجہ سیدوبتی اور خود ہمارے سب سے سٹار شارو خان تو دوستو چلیے جانتے ہیں کہ جوان فلم کے لیے اس کی کاسٹ نے کتنے روپے چارج کی ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فلم کے لیے شارو خان سو کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے مگر بعد میں شارو خان نے اپنا ارادہ بدلی اور اب شارو خان فلم کے ساڑھ پرتیشت شیئر آف دہ ٹوٹل ارننگ لینے والے ہیں اس کے بعد دوستو اس فلم میں لیڈ ایکٹرز کا کردار نبھانے والی نیاندارہ جس کی یہ پہلے ہندی فلم ہونے والی ہیں انہوں نے اس فلم کے لیے دس کروڑ روپے چارج کی ہیں دوستو اس فلم میں ٹاپ ایکٹرز دی بی کا پادکون بھی ہیں جو کی بولی ووڈ کی ہائی پیٹ ایکٹرز میں شامل ہیں آپ کو بتا دے کہ اس فلم میں ان کا چھوٹا سا ہی سین ہے مگر اس کے لیے بھی دی بی کا کروڑا روپے چارج کر رہی ہیں ان کی سیلری کلیر تو نہیں بتائی گئی ہے مگر دی بی کا پندرہ سے تیس کروڑ کے بیچ اس فلم میں کمانے والی ہیں پھر دوستو ویجا سیتوپتی جو ایک سکسیسول اور ایک بریلینٹ ایکٹر ہیں وہ اس فلم میں کام کرنے کے لیے اکیس کروڑ روپے چارج کر رہے ہیں اور دوستو اس کے بعد پری ایم انی کی سیلری اس فلم کے لیے دو کروڑ سانیا ملہوترا نے تین کروڑ روپے اور سنیل گروور نے پچھتر لاکھ روپے چارج کی ہیں باقی اس فلم میں کیمیو کرنے والے وجہ اور سنجے دت کی سیلری کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ بھی جوان فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد